اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کابرل ٹی وی اور میں ہوں زین الحسن ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ طور پر آخاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزرعظم امران خان کہتے ہیں کہ اپولیشن کی تحریک ادم اعتماد کو ناکام بنا دیا جائے گا تحریک ادم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں ہے امام ساتھ ہیں وزرعظم کہتے ہیں کہ وزرعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پارٹی رہنماؤں کو اتحادیوں سے متعلق بیان نہ دیا جائے اتحادیوں سے متعلق معاملات کو افام و تفہیم سے دیکھا جائے گا وزرعظم نے یہ کہا ہے اپولیشن کی گیم پلٹ گئی ہے اور کور کمیٹی اجلاس میں وزرعظم نے بتایا ہے کہ نہ حکومت کہیں جا رہی ہے نہ اتحادی کہیں جا رہے ہیں تحریک ادم اعتماد ہی نہیں پاکستان کے خلاف سادش بھی ناکام ہوگی تمام تیاریاں مکمل ہیں ڈی چوک پر بڑا جلسہ کیا جائے گا اسلام آباد میں وزرعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس اور اس اجلاس میں تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے پر مشاورت کی گئی اتحادیوں کے ساتھ رابطیں بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے فواد چوتری کہتے ہیں کہ فضل الرحمان، آسف زرداری اور شیر باز شریف نے شیروں کو جگہ دیا ہے فواد چوتری کہتے ہیں کہ یہ تین جوکرز آپ کو ادم اعتماد کے بعد پھر کہیں نظر نہیں آئیں گے فواد چوتری کہتے ہیں کہ اپولیشن تحریک ادم اعتماد نہ لاتی تو ہم ایسے ہی سوئے رہتے فواد چوتری کہتے ہیں کہ ہمارے عراقین اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اپولیشن کو ہاتھ ملتے دیکھیں گے عمران خان نہ پی ٹی آئے کبھی بلیک میل ہوئی ہے کور کمیٹی نے وزرعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے کور کمیٹی نے قومی اسمبلی اجلاس جلد بھلانے کی تجویز دی ہے کور کمیٹی نے پاکستان کی جو مسترد شدہ سیاسی قیادت ہے فضل الرحمان آصف زرداری اور نواز شریف کی طرف سے جو لوگوں کو خریدنے کا اور لوٹا کریسی کا ایک نیا عمل شروع کرنے کا جو یہاں پر پروگرام ہے اس کو شدت سے مسترد کیا اس وقت جو لوگوں کو آفرز کی جا رہی ہیں کروڑوں روپے کی اور لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کی بھی شدید جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اور الحمدللہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اس کے اوپر ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے جس جس کو انہیں آفر کی ہے اس نے آکے پارٹی میں سب سے پہلے بتایا ہے کہ اس طرح سے ان کو آفر ہوئی ہے اور اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ ان تک جو ہے وہ جا سکیں یہی پر میں سمجھنا ہوں کہ تحریک انصاف نے ساڑھے تین سالوں میں جو پاکستان کا ایک کونیکشن کورس کیا ہے جو اصلاحات کا ایک معاملہ جو ہے وہ ہم لے کر کے آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان میں ایک انڈسٹریل ریولوشن جو پاکستان میں جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئی تھی تمام پاکستان کی ٹیکسٹل بند پڑی تھی وزیر اعظم عمران خان سے عرقین قومی اسمبلی کی ملاقات ہیں عرقین قومی اسمبلی کا وزیر اعظم عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار پی ٹی آئی حکومت نے عوامی فلاہ کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا نوجوانوں خواتین غریب اور متوسط افراد کو بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں ریایت راشن، تعلیمی وظائف، امرجنسی کیش، خصوصی افراد کی کفالت کا سلسلہ جاری ہے پناہ گاہیں اور خواتین کے لیے سینٹرز بنائے گئے ہیں عالمی مندی میں قیمتیں بڑھنے کے باوجود پیٹرل اور ڈیزل پر بھاری سبسیڈی دی ہے یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو پہلے کسی بھی حکومت نے نہ اٹھائے تھے معجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کو عوام کا اعتماد حاصل ہے وزر اعظم کی عرقین قومی اسمبلی کو عوامی رابط تیز کرنے اور مسائل فوری حل کرنے کی تلقین وزر اعظم عمران خان کی پارلیمنٹ لاج ازامد ہوئی اور وزر اعظم صرف احمیدہ مرزا کی قیادت میں جیڈی وفد کی ملاقات ہوئی وفد نے وزر اعظم عمران خان کی قیادت پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اسدد عمر شاہ ممت قریشی شہباز گل بھی وزر اعظم کے ہمراہ موجود تھے وزر اعظم عمران خان کے پارلیمنٹ لاج ازامد ہوئی اور وزر اعظم سے فہمیدہ مرزا کی قیادت میں جیڈی وفد کی ملاقات ہوئی وزر اعظم عمران خان کی ولوچستان عوامی پارٹی کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے باپ پارٹی کے پارلیمنٹ لیڈر نواب زادہ خالد مقصی کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے وفد میں زبیدہ جلال روبی نائرفان سردار اسرار ترین اور میر احسان ریکی شامل ہیں ملاقات میں وفاقی وزرہ شاہ بمود قریشی اسد عمر اور شہباز گل کی جانب سے شرکت کی گئی ہے شاہ بمود قریشی کہتے ہیں کہ وزر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو شکست دے دی جائے گی تحریک عدم اعتماد کا آئین کی روح کے مطابق مقابلہ کیا جائے گا شاہ بمود قریشی کہتے ہیں کہ آئین سب کے لیے مقدس ہے اور ہم سب آئین کے پابند ہیں شاہ بمود قریشی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو سے سوال ہے کہ کیا آپ آئین کا احترام کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے کردار ادا کرنے کو کہا ہے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن عدم اعتماد میں کیا کردار ادا کرے شاہ عمد خریشی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آئینی ادارے ہیں دیکھیں کہ میں مسلسل اور متواتر کہتا آ رہا ہوں اور آج بھی اس کو میں دھرا دیتا ہوں کہ مجھے بیسیت ایک سیاسی کارکون کے یقین ہے کہ ہمارے جتنے ایلائز ہیں چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی شکل میں ہیں چاہے وہ اینکیم پاکستان کی شکل میں ہیں چاہے وہ جی ڈی اے کی شکل میں ہیں چاہے وہ پاکستان عوامی پارٹی کی شکل میں ہیں مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے ہر میمبر قومی اسیمبلی کا پابند ہے اس عوض کا جو ہم نے لیا تھا جب ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایس میمبرز اف پارلمنٹ کا آغاز کیا تھا تحریک انصاف کا ستائیس مارس کو ڈی چاک اسلام آباد میں جلسے کا اعلان ستائیس مارس کا جلسہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا امیر محمود قیانی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہتے ہیں کہ امید ہے کہ دس لاکھ سے زائد لوگ اس جلسے میں شرکت کریں گے منگل سے تمام اصلہ میں جلسے کی تیاریاں شروع کر دی جائیں گی اوپولیشن بیرونی آقاؤں سے مدد مانگ رہی ہے کرپٹ جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ملک غلامی سے نہ نکلے یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے تاریخ کا یہ انشاءاللہ سب سے بڑا ازتماع ہوگا ایونٹ اتنا بڑا ہے کہ تقریباً دس لاکھ لوگوں کا ایونٹ ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ اسے زیادہ ہوگا ہم لوگ گوشت ہیں اسلامباد پنڈی جیسے آمیر بھائی نے بتایا تو کیونکہ آٹھ ڈیٹ اناؤنس ہوگئی ہے اب ستائیس تک پورے اسلامباد راول پنڈی میں آپ ایکٹیوٹیز دیکھیں گے جلسے کی دن تک اس کے اندر ہم ریلیز بھی نکالیں گے اس کے اندر ہم تمام یونین کانسل اسلامباد پنڈی کے اندر ہم کیمپس بھی لگائیں گے اوپوزیشن لیٹر شہباز شریف کا اوپوزیشن رہنماو کے احزاز میں شائعہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان نعمل بلی خان شریک ہوئے اکرم خان دورانی مولانا عبدالغفور حیدری مولانا عصد محمود مولانا صلاح الدین ایوبی کی جانب سے شرکت کی گئی شاہد خاقان اباسی مریم اورنگزے بیاس صادق رانا صنعاللہ رانا تنویر اشائعہ میں شریک تھے خواج آصف صادر رفیق احسن اقبال امیر حیدر ہوتی اویس نورانی اور دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی صادر نون لیگ اور اپولیشن لیڈر شہباز شریف نے مہمانوں کا خود استقبال کیا حمزہ شہباز شریف اور جہانگیر خان ترین گروپ کی ملاقات ہوئی ہے اور مشترکہ علامیاں جاری کر دیا گیا ہے حمزہ شہباز شریف کی اپنے وفد کے ہمراہ جہانگیر خان ترین کی رہاشقہ پر آمد ہوئی اور جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے حمزہ شہباز اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا گیا حمزہ شہباز کا جہانگیر ترین کی صحت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا جبکہ ترین گروپ کے معاذ ذراکین نے صوبے کے معاملات پر مایوسی کا اظہار کیا ملاقات میں عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے پر اتفاق ہوا اجلاس میں مہنگائی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی کرپشن پر تشویش کا اظہار ہوا وزار اعلیٰ پنجاب کی کارکردی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے اپوڈیشن کی تحریک اعدم اعتماد سیاسی رابطیں جاری ہیں ایمکیو ایم پاکستان کے وفد کی چوتھوے شجات کی رہاشقہ پر آمد ہوئی اور ایمکیو ایم پاکستان کے وفد کی چوتھوے برادران سے ملاقات ہوئی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وفد میں امین الحق وسی مختر عامر خان اور خالد مقبول صدیقی شامل تھے جہنگیر ترین گروپ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے اور اجلاس میں گروپ کے اکثریتی عراقین نے آپولیشن اتحاد سے الہاق کا مطالبہ کر دیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئے حکومت نے جہنگیر ترین کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ ترین گروپ کے عراقین کی جانب سے شکوہ کیا گیا جبکہ جہنگیر ترین گروپ کے میمبر ان کے خلاف انتخامی کارروائی کی جا رہی ہیں عراقین کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان حالات میں حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے جہنگیر ترین گروپ کی جانب سے آپولیشن اتحاد سے الہاق کا اعلان اب متوقع ہے وفاقی وزارہ کے علیم خان سے رابطے تیز ہو گئے ہیں تحفظہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فواد چاثری پرویس خرٹک اور آمر کیانی کے علیم خان سے بیک جو رابطے ہیں علیم خان کو جہنگیر ترین گروپ سے یہ کہا گیا کہ پرویس الہی اور ترین گروپ کے اپوڈشن میں جانے پر علیم خان سیاستی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں کہ جہنگیر خان ترین گروپ کے صرف ایک اجلاس میں علیم خان شریک ہوئے تھے ترین گروپ نے بھی اپنے کسی اجلاس میں علیم خان کو دعوت نہیں دی تھی علیم خان خاموشی سے آئندہ کے لاحے عمل کی صفبندی میں اس وقت مصروف ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ایمکیو ایم وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کی غیادت میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ملک کے وسیطر مفاد میں ایک دوسرے سے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے پیپلز پارٹی کا ایمکیو ایم پاکستان کے تمام نکات سے بھی اتفاق اپوزیشن کی تحریکی ادب میں تماد سیاسی رابطیں جالی ہیں ایمکیو ایم پاکستان کی وفد کی چاہدری شجات کی رہائش کا پر آمد ہوئی ایمکیو ایم پاکستان کی وفد کی چاہدری برادران سے ملاقات ہوئی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وفد میں امین الحق وسیم اختر عامر خان اور خالد مقبول صدیقی شامل تھے وزیراعظم کہتے ہیں کہ اقتدار میں آلو ٹوماتر کی قیمتیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ آپ نے درست کہا کہ اشیاء کی قیمتوں سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے آپ کے کسن کا خرچہ ایٹی ایمز چلاتے ہیں مریم اور انگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ زرات کا شعبہ تباہ ہو چکا ہے اور وزیراعظم زرات اور معیشت کا کبارہ کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے بلکل صحیح کہ آپ آٹے چینی بجلی گیس دوائی آلو ٹوماتر اس کی قیمت سا آقیمت کا آپ سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ آپ کے بنی گالہ کے کچن کا خرچہ تو وہ ایٹی ایمز چلاتے تھے جن کے آپ ترلے منتیں کر رہے ہیں زرات کے شعبے کو تباہ کر دیا یوریا کی قیمت یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ساتھ رہیے گا الیکشن کمیشن میں یوسف رزا گلانی اور علی حیدر گلانی ناہلی کیس کی سامات ہوئی ہے میمبر سندھ ساتھ دورانی کہتے ہیں کہ کیا صرف رشوت کی پیشکش پر کارروائی کی جا سکتی ہے رشوت کی پیشکش ہی دراصل جرم ہے وکیل پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ جن اراکین کو آفر کی گئی تھی کیا انہوں نے ووٹ ڈالا تھا میمبر سندھ ساتھ دورانی کی جانب سے کہا گیا کہ اراکین نے ووٹ ڈالا تھا لیکن ووٹ کسے دیا گیا یہ معلوم نہیں علی زفر گلانی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے علی گلانی کی پیشکش کو یوسف ردہ گلانی سے کیسے جوڑیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے سوال کیا گیا علی حیدر گلانی نے اعتراف کیا کہ وہ والد کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے کرپٹ پریکٹس ثابت ہو چکی سینٹ نشست پر دوبارہ سے الیکشن ہونا چاہیے اسلام آباد ہائے کورٹ سے خبر آپ تک پہنچائیں کہ پی کا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف صحافتی تنظیم سینئر صحافیوں کی جانب سے درخواست پر سمات ہوئی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ اثر من اللہ نے تمام درخواستوں کو یک جا کرتے ہوئے اس کی سمات کی ہے ایڈیشنل ایٹورنی جنرل قاسم ودود اور ڈیپٹی ایٹورنی جنرل سید طیب شاہ عدالت میں پیش ہوئے ڈائریکٹر ایف آئی اے صاحب حد تک عزت کے زر التباہ کیسز میں آپ نے مطمئن کرنا ہے چیف جسٹس کے جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے کہا گیا کہ عدالت کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ تضحیق آمیز کیا تھا جو آپ نے انکوائری شروع کی ہے زر التباہ کیسز تو چورانوے ہزار ہیں جو عدالت میں زر التباہ کیسز ہیں ان میں عدالت کو مطمئن کریں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ قانون بچوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے ہیں خاتون کا تو کیس ہی الگ ہے ان کو تو عدالت نے ریلیف دیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے اور ریچی جسٹس نے کہا کہ ماتحد عدالت نے خاتون ایمینے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا ان کے خاتون ایمینے کے کیس میں بتائیں کہ کیا حد تک عمیز تھا ایف ایئے نے چورانوے ہزار شکایت چھوڑ کر اس کیس پر کارروائی کی ہے انزداد دہشتگردی عدالت نے صحافی محسن بیک کی زبانت منظور کر لی ہے اور عدالت کی جانب سے صحافی محسن بیک کو پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے ان سے داد دہشتگردی عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے محسن بیک کی زبانت منظور کی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے بار جاری ہیں چوبیس کھنٹوں میں مزید دو افراد جمب حق ہو چکے پاکستان میں کرونا وائرس سے مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد تیس ہزار تین سو نو تک جا پانچی ہے چوبیس کھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید چار سو باسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وائرس سے ملک بھر میں اب تک متاثرہ افراد کی تعداد پندھرہ لاکھ انیس ہزار ایک سو چوون تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں پانچ لاکھ تین ہزار آٹھ سو چوالیس سندھ میں پانچ لاکھ بہتر ہزار بیالیس افراد متاثر ہو چکے خیبر پختونخواہ میں دولاک کٹارہ ہزار ایک سو اسی اسلام آباد میں ایک لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو سنتیس افراد متاثر ہو چکے ہیں خبریں آپ نے جانی نیو سٹوڈیو صرف الوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے کیابرل ٹی وی کے ساتھ رہیے گا